اسلام علیکم بچے ویلکم ٹو فیزکس بڈیز چینل میں ہوں آپ کا فیوری ٹیچر حمضہ مصوت آج ہم چیپٹر نمبر ون کے اندر لیف سائیڈ پہ آپ کے برانچز اور فیزکس لکھو ہیں انہیں بھی پڑھیں گے اور ساتھ فیزکس اور سائنس کی ڈیفرنٹ برانچز آپس میں مکس ہو کر کئی جگہ پر مل کر کام کرتی ہیں جیسے کہتے ہیں انٹر دسپنی ایریاز اور فیزکس اسے بھی دیکھیں گے ہمارے پاس یہاں پر سب سے پہلی برانچ جو ہے ن بھائی اس کا نام ہے دی میکینکس میکینکس دی برانچ فیزکس ڈیٹ ڈیلز وید موشن اوف میکرو بوڈیز ٹھیک ہے دی اس کی پروپر ڈیفنیشن آپ کو کی بکس ملٹیپل کی بکس ہوتھی ہیں مل جائے گی یعنی کہ وہ برانچ جس میں ہم اوورال موشن کو ڈسکس کریں گے وہ کیا آجے گی میکینکس دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے جی ہیٹ اینڈ تھرمو ڈینامکس یہ کیا ہوگی موشن او ہیٹ اینرڈی اینڈ ریلیشن وید میٹر یعنی کہ ہم ہیٹ کو ڈسکس کریں گے ہیٹ انرجی کی ٹائپ ہے کیسے ہے کیوں ہوا فلاں فلاں سارا کچھ اور اس کی موشن کیسے ہوتی ہے پلاس اس کا انٹریکشن میٹر کے ساتھ کیسا انٹریکشن دیتی ہے تھر نمبر پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس مگنیٹیزم اس کو شارٹ فرم مینے بچو ای 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 کیا ہے دی سٹڈی اور الیکٹرو مگنیٹک فورس الیکٹرو مگنیٹک فورس اور اس کا انٹریکشن میٹر کے ساتھ کیسا ہے اور یہ ہماری سیکنڈیئر فیزکس چپٹر نمبر ٹویلپ سے لے کے چپٹر نمبر سکتین تک پانچ چپٹر پر یہ پوری ہے اور اس کے اندر ہم الیکٹرو مگنیٹک فورس اس کا بہیوئیر کیسے بنتی ہے فلاں فلاں ہی ساتھ ساتھ کوئی ڈسکس کریں گے نمبر پور پہ بھائی ہمارے پاس آ جاتی ہے آپٹیک آپٹیک کیا آجے گا سٹڈی آف لائٹ اینڈ دی انسٹرومنٹ اس کے اندر ہم لائٹ انرجی کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسکس کریں گے جو انسٹرومنٹ لائٹ انرجی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو فزیکل اوپٹیکس جیسے ہیں نمبر پانچ ساؤنڈ اب آپ کو نام سے ہی واضح ہو رہا ہے سٹڈی آف ساؤنڈ انرجی دیبرانچ فزیکس ڈیل کرتے ہیں سٹڈی آف ساؤنڈ انرجی ساؤنڈ کیسے بنتا ہے کیوں بنتا ہے کیسے جاتا ہے کیسے آتا ہے یعنی کہ ساؤنڈ کی جنم کنڈلی کو دیکھیں گے نمبر سکس فلیوڈ ڈینامکس فلیوڈ ہمارے پاس دو چیزوں میں آ جاتا ہے لیکوڈ پلس یا سکموسٹی تو ہم کیا کریں گے فلیوڈ مطلب ان چیزوں کی ڈینامکس ڈینامکس مطلب موشن یعنی کہ دی موشن آف لیوڈ اور اس کے اندر اس کی سب ڈسپلنز آ جاتے ہیں جس میں آپ کی بوک کے اندر دیا ہوا ہے ہائیڈرو ڈینامکس یعنی کہ ایسے سمولو وارٹر کی موشن ایرو ڈینامکس یہ سب کچھ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے نمبر سیون سپیشل ریلیٹیویٹی یہ ویسے تو ایک بڑی سائنٹیفک بہت بڑی تھیوری ہے آئنسٹین کی لیکن اس کو اوورال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اگر سمپلی فائی ہم اسے کریں تو اس کو میں کہوں گا جی اوورال ریلیٹیو موشن کہ چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ریلیٹیو بیہیویئر دیتی ہیں نمبر ایٹ جنرل ریلیٹیویٹی یہ تھیوری آئنسٹین کی ہے لاؤ گریوٹیشن سے لاؤ گریوٹیشن کے پیچھے اصلی حقیقت کیا ہے اور اس کا انٹریکشن ادھر پورسی سے کیا ہے یعنی کہ الاؤ گریوٹیشن اینٹریکشن ادھر پورسیز ادھر پورسیز چپٹر نمبر ٹوانٹی وان کے اندر ہم دیکھیں گے چار قسم بھی جو بیسک نیچے ہماری قدرتی طور پر جو چار پورسیز ہے انورسل پورسیز وہ نائن کوانٹم میکینکس کوانٹم کا مطلب اگر ہم کہیں تو کوانٹا کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور کوانٹم میکینکس کی یہ یہ فیسک کی وہ برات ہے جو میکینکس میکینکس مین موشن کو ڈسکس کرتی ہے بطلا ہم شورٹ فورم سے کیا لیتے ہیں کہ موشن آف میکینکس نمبر ٹین آٹومک فیزک یعنی کہ نام سے آپ کو واضح ہو رہا ہے اس کے اندر کیا سٹڈی کریں گے آٹومک سٹکچر with respect to فیزک اور فیزک میں کیا ہے میٹر اور انرشی یعنی کہ آٹوم کے اندر جو میٹر ہے مین الیکٹرون پوٹرون یہ کیسا بھی ویر دیتے ہیں پلس ان کی موشن ان کی انرشی کیا سٹک وانٹائز ہے فلان فلان سارا کچھ نمبر 11 مولیکلر فیزک اب اس کے اندر کیا ڈیل کریں نام سے پتہ لگ رہے مولیکل کو اس کا بیہیویر اس کے اندر کس قسم کے بانڈنگ ہوتی ہے اس کی انٹریکشن یہ سارا کچھ ہمارے پاس آجے گا مولیکلر فیزک میں نمبر 12 solid state فیزک نام سے پتہ لگ رہے کیا solid state means the branch of physics that deal with solids only solid کی بہت بڑی branch ہے جس کے اندر advanced material sciences آجاتی ہے material کے behaviors آجاتے ہیں material کیسے بنتا ہے کس طرح ہم نئے قسم کے material بنا سکتے ہیں especially وہ matter کی کون سی فوم exist کر رہے ہوں گے solid فوم میں next 13 number particle physics again نام سے پتا لگ رہے کہ ہم particles کو discuss کریں particles mean کہ ہمارے پاس بہت micro level particles ہوں گے جس سے ہمارا پورا matter بنتا ہے یعنی کہ particles that constitute matter جس ہمارا کیا بنتا ہے matter shutter بنتا matter کے اندر quarks quark and two quark اور یہ بہت expanded level کی چیز ہے یہ ساری چیزیں بھی ہم کس میں discuss کریں گے particle physics میں number fifteen two per conductivity ہم کچھ ایسے materials کو discuss کریں گے جن کی resistivity یا resistance کیا ہو جاتی ہے end ہو جاتی ہے مطلب ان کے اندر کسی قسم کی resistance نہیں رہتی ہے اور وہ proper ایک conductor سو بہت اچھا behavior دینا شروع کر دیتے ہم مجھے کہتے ہیں super conductivity number sixteen super fluidity fluidity اس کے اندر کیا ہوگا ہم ایس fluids کو discuss کریں جن کی viscosity نہیں ہوتی viscosity کہ لو آپ گاڑا پن اس کی viscosity کیا ہو جاتی ہے zero وہ super fluidity کے اندر آ جاتی number seventeen plasma physics اس کے اندر کس کو discuss کریں گے plasma کا اپنے نام سنا ہوگا four state of matter کہ ہم اس کے اندر matter کی four state کو discuss کریں گے اس کا interaction اس کی properties properties over interaction یہ کیسے بنتا ہے gas کو بہت زیادہ heat کرو gas مگنویٹ ہوتی atom بھی ہوتی ہیں electrons بھی ہوتی ہیں plasma ہوتی ہیں plasma properties پھر interaction magnetic behavior دیتا electrical behavior دیتا سارا کچھ اس میں آ جائے 18 magneto hydro dynamics ہم اس کے اندر کچھ acid hydro means کیا ہم ایسے کہہ لو کہ ایسے fluids کو discuss کریں جو electrical conducting ہوں گے اور plus dynamics ہے تو means fluid کس میں ہوں گے motion میں اور اگر electrical ہوا تو ساتھ کیا ہوں گے ان کا behavior کیا سو گا magnetic number 19 space physics میں کیا آج about the space space میں physics کے lag canons matter energy relation یہ وہ plan plan کیا سا behavior دیتا ہے کیا interactions کرتا ہے وہ سارا کچھ آجے کا physics میں lo بھئی اب ہم چلتے ہیں interdisciplinary area of physics جہاں پر physics اور science کی مختلف branches آپ پس میں ملکر کام کرتی ہیں اس میں بھی پہلے number پر ہمارے پاس آتا ہے astro physics اس میں physics کے last imply کیا جاتے ہے objects پر جب object کس میں exist کر رہے ہوں گے space میں تو space کے اندر جو objects ہوں گے انتو پر physics کے جو قانون study کریں گے ہم کے space میں چیزیں کیا ایتا behavior دیتی ہیں جیسا کہ وارت پر دیتی ہیں تو وہ کس میں چلا دیکھا astrophysics میں number two bio physics bio physics میں physics کے last کو برانچ کو discuss کریں گے بائیو پہ living پہ living پہ physics کے last کیسے لگتے ہیں جیسے کہ thermodynamics کے اندر metabolism دیکھیں گے human body metabolism ہے ور thermodynamics کے قانون کے مطابق کام کرتے تو living پہ laws of physics کو کیا کریں گے apply کریں گے study کہ یہ کیسا behavior دیتے ہے number 3 chemical physics یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو physical chemistry میسٹری اس کے اندر ہم دیکھیں گے جو chemical reactions ہیں physics کی branch جیسے solid state physics condensed physics یا اس سے related ان کے اوپر یہ reactions کیسے ہوتے ہیں یعنی کہ اور جیسے physics کی ہوں گے لیکن discussion only basis of ہوگی تو mystery تو یہ آجائے گا chemical physics physical mysteries کے example ہے number 4 engineering physics کیا ہوگا practical of physics کہہ لو کہ physics کے last کو physics کی بنائی گئی چیزوں کو ہمیں engineering میں استعمال کریں اس کی سادہ سکھت امپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو computer chips ہیں transistors ہیں ان کی inventions physicists نہیں کی but آپ یہ دیکھیں کون کرتے ان کو استعمال کون کرتے engineers تو وہ physics چیزوں جو لوگ استعمال کریں وہ پھر اس میں چلے جائیں engineering physics میں number five جیو physics مطلب زندہ باد physics نہیں جیو کا مطلب ہوتا ہے جی earth یعنی کہ اس کے اندر ہم physics کی earth کی properties earth behavior earth environment اس کے لیئرنگ اس کے اردگر کی space earth کے اندر physics کے لاز کیسے لگ رہے یہ سارا کچھ جیو physics جس میں جیو گرافی سائنس کی برانچ اور physics یہ بھی سائنس کے رانس آپ بس میں مل کر کام کرتی ہے وہ جیو physics آ جاتی ہے number six medical physics اس کے اندر ہم کیا دیکھیں گے physics کے لاز جو ہمیں help کرتے ہیں medical industry کے اندر اور یہ کئی universities اور medical hospitals میں یہ physics استعمال ہوتی اس میں ریڈیولوجی ریڈیو گرافی یہ سارا کچھ physics کے بنیاد پر ہم استعمال کرتے ہیں number seven physical šینو گرافی اس کے اندر ہم study کریں گے physical conditions plus physical process کب جب یہ سارا کام کس کے اندر ہو رہا ہو گا اور last one my favorite ملنہ ویسے تو physics ہے لیکن یہ physics of music physics of music میں کیا discuss کریں گے ہے تو sound ہی لیکن اس کے اندر ہم physics knowledge use کریں گے psychophysics organ analogy اور other چیزوں کو study کر کے یہ جو آپ کے musical instruments ہیں ان کے پیچھے کیا behavior ہے کیا study ہے لیکن کیوں musical instruments کا sound ہے وہ آپ کو soothing لگتا ہے اور ہر musical instrument کا نہیں لگتا جیسے کہ اگر کوئی inexperienced بندہ بجائے گا جائے آپ کو پتا کوئی proper دھون نہیں جائے گا تو آپ کو sound disturbing سا لگے گا اس کے پر آپ mind set up proper نہیں بن رہا ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ expert ہے اور وہ یہی کام کرتا ہے تو اس سے بن بھی sound رہا ہے اور وہ proper method کے مطابق بن رہا ہوگی تو اس کے اندر ہم یہ سارا کچھ physics of music میں discuss کرتے ہیں لیکن یہ ہماری book کا branch نہیں ہے اس کے لئے related chapter نہیں ہے تو اس لئے اس کو بس ہمیزہ definition use کریں گے آج کے lecture میں بس اتنا ہی خیال رکھ گے ملتے ہیں اگلے lecture میں